The Wrong Way To Use Healing Magic کے پہلے اپیسوڈ میں دکھاتے ہیں ایک سکول میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی جا رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ایک لڑکی بولتی ہے آخر کار سٹوڈنٹ کاؤنسل کا وعدہ پورے کرنے کا وقت آ ہی گیا ہم سکول ریگولیشنز ہدا رہیں گے سٹوڈنٹ سے کیے وعدے پورے کریں گے اور دوسرا لڑکا ہاں پولتا ہے ہمیں دکھاتے ہیں اس لڑکے کا نام کازو کی ریو سن ہوتا ہے اور لڑکی کا نام سوزنے انوکامی تب ہی ہمارے مین گریکٹر کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام اسا تو ہوتا ہے جو اپنے دوستوں کو بائے بول رہا ہوتا ہے اور وہ مند میں سوچتا ہے اس دنیا میں کچھ لوگ ہمیشہ سے مشہور ہوتے ہیں اور میں اس کے اولٹ ہوں میں عام سا ہائی سکول سٹوڈنٹ ہوں اگر میرے ساتھ کچھ خاص ہوتا بھی ہے تو میں زیادہ ایکسائیٹڈ ہو جاتا ہوں وہ دیکھتا ہے کہ اس کے برابر میں ایک چڑیا کا گھوصلے میں سے ایک چڑیا گر چکی اسے وہ عوض گھوصلے میں ڈال دیتا ہے آگے وہ سوچتا ہے پر دل سے میں ہمیشہ امید کرتا ہوں کہ میری زندگی اور فالو ہو جائے آگے سین چینج ہوتا ہے اور دکھاتے ہیں کہ وہاں بارش ہو رہی ہے اور اس ساتھوں کو دکھاتے ہیں جس کا چھاتا کوئی اور لے جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ کسی اور کا چھاتا لے جائے لیکن وہ رک جاتا ہے وہ گیتا ہے اس کے مالک سے پنگا ہو جائے گا اور مجھے مسئبت میں نہیں فجنا اور وہ وہاں بیٹھ جاتا ہے وہ کہتا ہے کاش میں میجک کیوز کر پاتا اور وہ وہاں انتظار کرنے لگتا ہے لیکن بارش نہیں رکتی تب ہی وہاں پر سوزو نے آتی ہے اور دیکھتی ہے اس ساتھوں وہی بیٹھا ہوا ہے وہ پوچھتی ہے کیا تمہارے پاس چھاتا نہیں ہے اس ساتھوں منع کر دیتا ہے آگے سوزو نے بولتی ہے لیکن سائے سٹوڈنٹس کو جلدی گھر چلے جانا چاہیے اس ان کے اس ساتھوں جانے لگتا ہے لیکن سوزو نے اسے روک لیتی ہے کہ اگر میں کسی سٹوڈنٹ کو بارش میں جانے دوں تو سٹوڈنٹ کاؤنسل کا نام خراب ہوگا تب ہی وہاں پر کازو کی آتا ہے اور بولتا ہے ایسا ہے تو میں اس ساتھوں کو اپنا ایکس رچھاتا دے دوں گا تب ہی اس سوزو نے پوچھتی ہے تم اسے جانتے ہو اور کازو کی بولتا ہے ہم کلاس میٹس ہیں تب ہی اس ساتھوں سوچتا ہے لیکن ہم نے پہلے کبھی بات نہیں کی پر یہ بندہ میرا نام جانتا ہے یہ تو سچ میں اچھا بندہ ہے اور وہ لوگ اس ساتھوں کو ساتھ جانے کے لیے پوچھتے ہیں اور اس ساتھوں سوچتا ہے میں سکول کے مشہور لوگوں کے ساتھ گھر جاؤں انویرنٹ میں کیسے آ گیا آگے دکھاتے ہیں وہ لوگ اس سکول جانے لگتے ہیں اور اس ساتھوں کہتا ہے کازو کی میں نے سوچا نہیں تھا تم اتنے فرینڈلی ہوں گے میں نے تمہیں کلاس میں سے فلڑکیوں سے ہی بات کرتے ہوئے دیکھا ہے جس کے جواب میں کازو کی بولتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ وہ میرے ساکھیں بات کرتی ہیں تب ہی سوزو نے بولتی ہے تو تمہاری کلاس کے لڑکے تم سے جلتے ہیں آگے اس ساتھوں سوزو نے سے بولتا ہے مجھے لگا تھا آپ سے بات کرنا مشکل ہے آپ بہت فیمز ہو سیجا میں وہ بولتی ہے نہیں یار میں تو عام سی ہائی سکول کی لڑکی ہوں تب ہی کازو کی بولتا ہے آپ بلکل بھی عام نہیں ہو آپ ہر سجیکٹ میں ٹاپ کرتی ہو اور سپورٹس میں بھی اچھی ہو آپ کو ایکسپٹ کرنا چاہیے تب ہی اس ساتھوں پوستا ہے کیا تم دونوں ڈیٹ کر رہے ہو یہ سنکے وہ دونوں شوق ہو جاتے ہیں اور اس ساتھوں غبرا جاتا ہے اور وہ بولتا ہے سب لوگ یہی بولتے ہیں اس لئے میں نے پوچھا یہ سنکے کازو کی منع کر دیتا ہے ہم دونوں ڈیٹ نہیں کر رہے ہیں اور سوزو نے بولتی ہے ہم بس زیادہ تر ساتھ رہتے ہیں کیونکہ ہم سٹوڈنٹ کاؤنسل میں ہیں سوزو نے آگے بولتی ہے لوگ یہی بولتے ہیں لیکن تم پہلے ہو جس نے پوچھا آگے دکھاتے ہیں سوزو نے اس ساتھوں سے پوچھتی ہے تم ہائی سکول کے بعد کیا کروگے جس کے جواب میں وہ کہتا ہے میں نے سوچا نہیں ہے تب ہی کازو کی بولتا ہے آپ نے اس سوال مجھ سے بھی پوچھا تھا یہ سنکے سوزو نے کہتی ہے مجھے دوسروں کا جواب جاننا ہے کیونکہ ابھی تک میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے کہ میں آگے کیا کروں گی یہ سنکے ساتھوں بولتا ہے کیا ابھی تک نہیں کیا آپ تو تھرڈ ڈیر میں ہو یہ تو گلت ہے اس کے جواب میں سوزو نے بولتی ہے تم صحیح کہہ رہے ہو لیکن مجھے نہیں پتا مجھے کیا کرنا ہے میں جو بھی مقصد رکھتی ہوں وہ پورا کر لیتی ہوں یہ سنکے ساتھوں سوچتا ہے تو کابل لوگ کو بھی اس بیعت کی فکر ہوتی ہے تب ہی ان دونوں کو گھنٹی کی آواز آنے لگتی ہے وہ ساتھوں سے پوچھتے ہیں تمہیں آ رہی ہے کیا یہ آواز لیکن اس ساتھوں منع کر دیتا ہے اسے وہ آواز نہیں آ رہی ہوتی دھیرے دھیرے وہ آواز تیز ہونے لگتی ہے تب ہی وہاں پہ ایک میجک سرکل آ جاتا ہے یہ دیکھ کے کازو کی بولتا ہے کیا ہم کوئی شوٹی میں آ گئے ہیں ابھی اس ساتھوں بولتا ہے کیا یہ دوسری دنیا کا گیٹ ہے یہ سنگے سوزو نے بڑی ایکسائیڈڈ ہو کے بولتی ہے اس ساتھوں کیا ہم دوسری دنیا میں جادو کو اور مونسٹر سے مل پائیں گے اور تب ہی وہاں بہت زیادہ فلیش ہو جاتی ہے آگے سین چینج ہوتا ہے اور دکھاتے ہیں کہ کازو کی اس ساتھوں کو اٹھا رہا ہے اس ساتھوں اٹھ کے دیکھتا ہے وہ ایک محل میں ہیں اور وہ کازو کی سے پوچھتا ہے ہم کہاں ہیں اور یہ لوگ کون ہیں اس کے جواب میں وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا مجھے بھی ابھی سوزو نے نے اٹھایا اور سوزو نے کو دکھاتے ہیں جو بہت زیادہ خوش ہے تب ہی وہاں کا کینگ بولتا ہے ایسے اچانک سے آ کے آپ لوگ چونک گئے ہوں گے تب ہی کازو کی اس کی بات کاٹتے ہوئے بولتا ہے ہم کہاں ہیں اور تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا یہ سن کے کنگ بولتا ہے ماف کرنا میں ابھی تمہاری علچند دور کرتا ہوں میں ہوں لائیڈ والگس لنگر لنگر کا کنگ ہم نے تمہیں یہاں بولایا ہے ہیروز کے طور پر سال پہلے اس دنیا کے ڈیمن کنگ نے ہم پہ حملہ کر دیا تھا اس نے اپنے آرمی سے حملہ کیا تھا ہم اسے بھگانے میں کامیاب رہے لیکن وہ اپنی طاقت پڑھا رہا ہے ہمیں نہیں پتا گے کیا ہوگا اس لئے ہم نے دوسری دنیا کے لوگ بلائے ہیں فوربیڈن سمننگ کی مدد سے یہ سن کے کازو کی غصہ ہو جاتا ہے اور بولتا ہے مزاک مت کرو مجھے ہیرو یا ڈیمن لیڈ کی پرواہ نہیں تم نے ہماری بیناجازت کے بلائیا کیسے ہمیں ابھی کے ابھی واپس بھیجو جس کے جواب میں کینگ کہتا ہے ماف کرنا لیکن یہ ناممکن ہے ہم بس دوسری دنیا سے بلا سکتے ہیں لیکن واپس نہیں بھیج سکتے آگے کازو کی بولتا ہے ہم سب کا پریوار ہے اب ہمارا کیا ہوگا اور وہ تھوڑا آگے بڑھنے لگتا ہے لیکن تب ہی سارے سپائی اس پر ہتیار تان دیتے ہیں تب ہی ساتھ ہو کازو کی کو شاند کرتا ہے آگے وہ کنگ ان کے پاس آتا ہے اور اپنا ستر جھکاتا ہے اور وہ بولتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں وہ آپ کو واپس بھیجنے کا طریقہ میں نکال لوں گا تب تک کے لئے پلیز ہماری مدد کرو یہ سب دیکھ کے سیزونک کینگ سے پوچھتی ہے آپ ہمیں ہیروز کیوں کہہ رہے ہو آپ تم ہمیں جانتے بھی نہیں تب ہی کینگ کے برابر میں جو میج کھڑی رہتی ہے جس کا نام ویلشی ہے وہ بولتی ہے کیونکہ سمننگ میجک کا بھی لوگ چننے کے لئے بنایا گیا ہے مجھے یقین ہے یہاں تب وقت آپ نے گھنٹے کی آواز سنی ہوگی لیکن تب ہی اساتو بولتا ہے میں تو کچھ نہیں سنا تھا رکو اس کا مطلب میں گلتی سے ہاں آ گیا تب ہی سین چینج ہوتا ہے اور ویلشی کو دکھاتے ہیں وہ بولتی ہے میں اس کرسٹل وال کی مدد سے آپ کی میجکل ایبیلٹیز نہ پوں گی آگے کازو کی اساتو سے بولتا ہے تمہیں کوئی اتراز نہیں ہے اس کے جواب میں اساتو بولتا ہے ویلشی نے کہا شاید ہیرو نہ ہوتے ہوئے بھی میں میجک یوز کر سکوں مجھے خوشی ہے وہ میرے ساتھ تم لوگوں جیسے ہی بڑھتاو کر رہی ہیں تب ہی کازو کی بولتا ہے میرا وہ مطلب نہیں ہے تم بس زبردستیاں لائے ہی نہیں گئے پل کی سموننگ میں بھی فز گئے تمہیں گصہ ہونا چاہیے اس کے جواب میں اساتو بولتا ہے گصہ کرنے سے کیا ہوگا مجھے کچھ ڈھونڈنا چاہیے جو میں کر سکوں آگے دکھاتے ہیں ویلشی کرسٹل بول کو تیار کر دیتی ہے اور وہ کہتی ہے اب تم اس پر اپنا ہاتھ رکھو سزو نے اپنا ہاتھ رکھتی ہے اور اس میں یلو لائٹ جلنے لگتی ہے اور ویلشی بولتی ہے یہ تھنڈر میجک کی طاقت ہے اور آپ میں بہت زیادہ مانا ہے یہ سنگے سزو نے خوش ہو جاتی ہے آگے ویلشی کازو کی کو بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے اپنا ہاتھ رکھو جیسے وہ اپنا ہاتھ رکھتا ہے اس میں سے وائٹ لائٹ نگلنے لگتی ہے جسے دیکھ کے ویلشی کہتی ہے واہ لائٹ میجک یہ دیکھیں کازو کی پوچھتا ہے یہ کس لیے ہے اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کافی کم لوگ اس کا استعمال کر پاتے ہیں لائٹ برائی ختم کرتی ہے ڈیمنز کے خلاف یہ بہت طاقتور ہے آگے وہ ساتھوں کو بلاتی ہے اور وہ ساتھوں سوچتا ہے کیا میرے پاس میجک ہے وہ بول کو ٹچ کرتا ہے اور اس میں گرین لائٹ چلنے لگتی ہے سوزو نے پوچھتی ہے اس کا کیا مطلب ہے لیکن تب ہی دکھاتے ہیں ویلشی بہت ڈری ہوئی ہے وہ کہتی ہے مجھے انہیں بتانا ہوگا اور اس ساتھوں کو پکڑ کر بھاگنے لگتی ہے وہ کنگ کے پاس جاتی ہے اور تب ہی کنگ پوچھتا ہے کیا ان دونوں کا میجک چیک کر لیا اس کے جواب میں ویلشی بولتی ہے ہاں ان دونوں کے پاس کمال کی طاقت ہے لیکن اس ساتھوں کے پاس تب ہی کنگ پوچھتا ہے اس کے پاس کیا یہ مت کہنا اس کے پاس ڈارک میجک ہے اور وہ ہسنے لگتا ہے تب ہی ویلشی بولتی ہے کرسٹل بول ہرا ہو گیا تھا اسے ان کے کیم بہت زیادہ شوک ہو جاتا ہے اور وہ آگے بولتا ہے جتنی جلدی ہو سکے ہمیں اس ساتھوں کو کیسل سے بھار نہیں لے کے جانا ہوگا ہم اسے کہاں بھیجیں اس کے لئے سب سے زیادہ سیف جگہ کونسی ہوگی تب ہی اس ساتھوں پوچھتا ہے کیا میرے طاقت اتنی خطرناک ہے کیا کوئی اور ہے جس کے پاس بھی یہ پاور ہو اسے ان کے کیم بولتا ہے ویسے ہے تو لیکن نہیں وہ نہیں کچھ بھی ہو جائے بس وہ نہیں تب ہی وہاں پہ ایک لڑکی آتی ہے جسے دیکھ کے وہ سب ڈر جاتے ہیں وہ اندر آکے پوچھتی ہے سمننگ میجک کیسا رہا کیا ہیروز آگئے اس کے جواب میں کنگ بولتا ہے روز مجھے لگا تھا کہ تم چھٹی پہ ہو وہ کہتی ہے میں کنگ کی سیوہ کرتی ہوں میں چھٹی کیسے اور ایک دم اس ساتھوں کو دیکھتی ہے وہ بولتی ہے کیا تم بھی ہیرو ہو تب ہی کنگ بولتا ہے نہیں نہیں وہ بس ہماری گلتی کے وجہ سے آ گیا وہ ایک دم عام سا لڑکا ہے اس ان کے روز اس ساتھوں کا نام پوچھتی ہے اس ساتھوں کو اپنا نام بتاتا ہے اور روز بولتی ہے میرا نام روز ہے میں کنگڈم کی ریسکیو ٹیم کی کیپٹن ہوں مل کر خوشی ہوئی تب ہی اس ساتھوں سوچتا ہے میڈیکل ٹیم کی کیپٹن یہ جان بچانے سے زیادہ جان لینے والی لگ رہی ہے تب ہی ویلشی بولتی ہے ہیروز کرسٹل بول والے روم میں ہیں میں آپ کو راستہ دکھاتی ہوں یہ سن کے روز جانے لگتی ہے تب ہی کنگ اس ساتھوں سے بولتا ہے تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے وہ بعد میں دیکھیں گے تم ابھی آرام کرو یہ سن کے ساتھوں بولتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے مجھے ابھی تک میرے میجک کے بارے میں نہیں بتایا وہ ہرارنگ کس طرح کا میجک ہے تب ہی وہ سب ٹر جاتے ہیں روز اس سے پوچھتی ہے لیکن روز اس کے پیچھے بھاگتی ہے اس ساتھوں ہاں میں اڑنے لگتا ہے اور تب ہی وہاں پہ روز آکے ایک مکہ مارتی ہے اور اس ساتھوں کو لے جانے لگتی ہے تب ہی وہاں کنگ آتا ہے اور روز بولتی ہے فکر میت کیجئے میں اسے بہت بہترین ہیلنگ یوزر بنا دوں گی یہ سن کے کنگ بولتا ہے میں جانتا ہوں تم ہیلنگ یوزر کو ڈھونڈ رہی ہو لیکن اس ساتھوں اس میں گھسیتا گیا ہے اور روز وہاں سے جلی جاتی ہے تب ہی سین چینج ہوتا ہے اور کازو کی اور سزنوں کو دکھاتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے کہ اس ساتھوں کو کوئی لے گیا ہے کازو کی پوچھتا ہے کیا اس کی جان خطرے میں ہے جس کے جواب میں ویلسی کہتی ہے نہیں ایسا نہیں ہے اس کی جان نہیں جائے گی اس ساتھوں کو بس یہاں سے پاس ہی کہیں لے جایا گیا ہے ریسیو ٹیم کے پاس وہ آگے بولتی ہے کرسٹل بول نے بتایا ہے ان کا میجک ہیلنگ ہے اور یہاں پہ بہت کم ہیلنگ یوزر ہیں اور روز ان میں صحیح ایک ہے تو وہ اسے ٹرین کریں گی تب ہی ہمیں یہ لڑکی دکھاتے ہیں واپس ان کے پاس آتے ہیں اور سزنے بولتی ہے تو اس میں کوئی دکت والی بات نہیں لگ رہی یہ سن کے ویلسی بولتی ہے اب کیسے بتاؤں دیکھو روز کی ٹریننگ تھوڑی خطرناک ہوتی ہے تب ہی سین چیز ہوتا ہے اور ساتھوں کو دکھاتے ہیں جو روز کے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے روز اسے بتاتی ہے تم ہیلنگ یوزر ہو اس لئے میں تمہیں یہاں لائی ہوں میں تمہیں ٹرین کروں گی آج سے یہی تمہارا گھر ہے تب ہی وہ کسی کو بلاتی ہے اور بہت سارے آدمی آتے ہیں وہ انہیں بتاتی ہے آج سے یہی رائے گا ہم اس کا دھیان رکھنا ہے وہ سو اپنا اپنا نام بتاتے ہیں لیکن اسا تو ڈر جاتا ہے تب ہی روز ان میں سے ایک کو لات مارتی ہے اور بولتی ہے یہ نئے لڑکے کو ڈراؤ مت روز آگے بتاتی ہے یہ میرے چھیلے ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی ہیلنگ میجک نہیں یوز کر سکتا میرے علاوہ تو اور ہیں جو ہیلنگ یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ ابھی باہر گئے ہیں کام سے تو میں تمہیں ہیلنگ میجک یوز کرنا سکھاؤں گی اس ان کے ساتھوں سوچتا ہے جھمیلے میں مت پڑھو میرے شریع کا حرصہ یہی کہہ رہا ہے وہ منہ کرنے کے ٹرائے کرتا ہے لیکن روز کہتی ہے ٹریننگ کل سے شروع ہوگی اس کو اس کا کمرہ دکھا دو اور کھانا کھلاو اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی وہ لڑکے بولنے لگتے ہیں روز کی ٹریننگ نرک جیسی ہے تو تو گیا بیٹے آگے سین چینج ہوتا ہے اور دکھاتے ہیں اسا تو لیٹا ہوا ہے وہ بولتا ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیا جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا اور یہاں ہی پہ اپسوڈ 1 ختم ہو جاتا ہے اپسوڈ پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پہ پہلی بار ہے ہو تو سبسکرائب کر لو میں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں till then